بسم اللہ الرحمن الرحیم فروش بکسرت نظر آتے ہیں کوئی زمانہ ضمیر کے تاجنوں اور وفا کے صداغنوں سے خالی دکھائی نہیں دیتا گزشتہ پانچ سو سالوں سے یہ سوال ہر مورخ کے رو برو ایک سخت چٹان کی طرح سر اٹھائے کھڑا ہے کہ آیا اندلس میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے کی وجہ محض اہل سلیب کی طاقت تھی وہی عیسائی حکمران جو اپنے عمراء کی بیٹیوں کی عصمتوں کے آبگینے توڑنے میں بدنام تھے اخلاقی طور پر مختلف برائیوں کو برائیاں ہی نہیں سمجھتے تھے کس طرح طاقتور ہو گئے کہ یورپ بھر کو متاثر کرنے والی حکومت کو ملیہ میٹ کرنے کے قابل ہو گئے پچیس نومبر چودہ سو بانوے کو قصرِ الحمرہ میں آخری بار فجر کی آزان کے ساتھ ہی والی غرناتہ امیر ابو عبداللہ کے گھرانے کی خواتین وادی فجارہ کی طرف روانہ ہوئیں حسب حکم الحمرہ سے روانگی ان خواتین پر قیامت کی گھڑی تھی وہ روتی جاتی تھی ان کی آہو فغان سے الحمرہ کے در و دیوار کامتے تھے اور گریہ و ذاری سے وادی فجارہ گھونجتی تھی سقوط کی صبح جو آہو فغان سے شروع ہوئی تھی پانچ صدیوں سے زیادہ پھیل گئی یہ تھمنے میں ہی نہیں آتی ناظرین محترم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسپین میں مسلمانوں کی آمد اروج و زوال تاریخ کے ان لمحات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے جناب فرید ملک صاحب جناب فرید ملک آپ جنرل سیکٹری ہیں قائد اعظم میموریل سوسائٹی یوکے کے اور آپ کا جو فیورٹ سٹڈی ہے ان میں لاؤ ہسٹری پولیٹیکل سائنس اور تفسیر ہولی قرآن پروفیشنلی آپ جو ہے وہ فنانشل ایڈوائزر ہے اور آپ نے سپین کے مسلمانوں کی تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور دس بار آپ سپین سے ہو کر آئے ہیں چلتے ہیں ان کی جانب اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہی سے پھر جوڑتے ہیں جی ملک صاحب تاریخ بن زیاد نے جب یہ دیکھ لیا کہ ایکچل کاؤنٹ جولین سنسیر آدمی ہے انتقام تو تھا اس میں لیکن ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دے لیکن جب ان کا شک دور ہو گیا ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا تھا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی جب وہ کراس کر سکے ان کے ساتھ سات سو لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بعد میں یہ یہ تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی کشتیں جلا دیں تو ان کے افسروں نے ان کے جو جو فوجی لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تاریخ بن زیاد کے ہاں تاریخ بن زیاد کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے واپس کیسے جانا ہے اس نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا ملک یہی ہے ملک ملک ماست ملک خدا ماست یہ ہمارا ملک ہے ہم یہاں پر آئے ہیں ہم نے اسلام کو یہاں پھیلانا ہے ہم نے واپس نہیں جانا ہے پیچھے سمندر ہے اور آگے سپین ہے یا وہاں پر جا کے شہید ہو جاؤ یا واپس سمندر میں غرق ہو جاؤ کشتی نہیں ملیں گی تمہیں برلی وہاں سے چلے لیکن کرمونہ جو شہر ہے اس میں بہت ہی زبردست جنگ ہوئی کرمونہ میں اور یہ پادریوں نے اب بھی اس شہر کے تین حصے ہیں اور یہ کرمونہ ہے اور اس میں یہ یہ جگہ مسلمانوں نے بنائی تھی یہ فورٹ ہے جو کہ اب بھی یہ موجود ہے اور اس میں اس علاقے کے اس شہر میں اب بھی تین حصے ہیں اور ایک حصہ پرٹیکلرلی اس میں رہب رہتے ہیں ٹھیک ہے مذہبی مذہبی اور یہاں پر بڑے جنونی قسم کے آرائب رہتے ہیں ٹھیک ہے اینی ہاؤ اس عرصے میں راڈڈک جو ہے وہ بھی اس کو خبر ہوئی اور اس نے اپنے جلوس نکالا اپنی فوج کا اور جس میں سونے چاندی اور اپنے ان کے گھوڑوں پر سونے چاندی کے زیورات لدے پھندے جیسے کہ کوئی کوئی جیسے کوئی ملے میں جا رہا ہے ایسے بند تھمچن نکلے اور وہ بھی کرمونوں کے قریب پہنچ گئے اب فوجیں دونوں طرف تھی آمنے سامنے تھی اور کئی دن لڑائی رہی اور آخر میں تارک بن زیاد نے یہ فیصلہ کیا کہ آج یا وہ مرے گا یا میں مروں گا اچھا یہ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک اور ٹچ تاریخ کا اگر دیتے چلیں کہ وہ جو تالے والا واقعہ تھا ہاں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ تارک بن زیاد آتا ایک اور واقعہ ہوا جو کہ تولیدوں میں ہوا ہے ٹھیک ہے تولیدوں میں واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر ہر سال پادری آتے تھے تولیدوں میں اور وہ بادشاہ سے یہ کہتے تھے ایک بہت بڑا مینار تھا ٹھیک ہے یہاں اس کے قریب ایک بہت بڑا مینار تھا ٹھیک ہے کافی بڑا بڑا مینار تھا کیونکہ اب نہیں ہے اچھا تو وہاں پر وہ بند تھا اس کے اس پہ تالہ لگا رہتا تھا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت دعوت سے پہلے جو قوم آباد تھی کچھ لوگ کچھ اسٹورڈین کہتے ہیں کہ وہ ہرکلیس نے بنوایا تھا اور ہرکلیس نے اس پہ تالہ لگا دیا تھا کہ کوئی اس کو نہ چھیڑے اس کے بعد جو بادشاہ آتا تھا اس میں ایک اور تالہ لگا دیا تھا اچھا جو نہیں آتا تھا اس پہ ایک اور تالہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ راہب جن کی بہت بڑی لمبی یعنی نیز تک اس کی لڑی تھی وہ تین آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چل کے ایک اپنا تالہ جو ہے اپنی حکومت کے لیے وہ لگا دیں اس عرصے میں میں آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ یہ جب فلورینڈا سے اس نے ایسے حرکت کی تھی تو اس کے بعد اس کے دل پہ بوجھ تھا دل و دماغ پہ اے اس کے کافی جو بادشاہ تھا وہ کافی پریشان رہتا تھا روڈرک اے روڈرک کافی پریشان رہتا تھا کبھی میں آپ پتہ نہیں اس کو یعنی روڈرک کی ذینی حالت بھی کافی 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 خراب تھا دسٹرب تھا ہاں تو وہ وہ اس کو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ کاؤنٹ جولین جو ہے وہ موسا بن نصیر سے مل رہا ہے اچھا باہر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کے اچھا میں چلوں گا تو نے کہا کل ہم چلیں گے اور تعلے لگائیں گے اس نے سب لوگوں کہا کبھی اب مہرے ساتھ چلیں تو وہ تولی دو گئے اس مینار کے پاس اور وہاں پر اس نے جا کے فوری طور پر اس نے کہا کہ تعلے کو توڑو اچھا وہ جائے اس کے کہ وہاں جا کے وہ بھی تعلے لگاتا اس نے کا تالے توڑو تو پادری اس کے پاؤں پہ پڑ گئے اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بڑا ظلم ہوگا آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی اچھا کہ مجھے کوئی پروان تالہ توڑو لیادہ وہ سارے لوگ آگے گئے ایک تالہ توڑا دوسرا توڑا تیسرا توڑا بے شمار اس میں تالے لگے ہوئے تھے جب سب تالے ٹوٹ چکے تو جب اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی آہ ہوا چلی اچھا اس میںなら کے اندر ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا آہ 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 دروازہ تھا آچھا جب انہوں نے اس کو تو اس کو توڑا گیا کیونکہ اس کے اس کے پتہ نہیں چاہدہ اس کے تالے کاوں ہے اس کو توڑا گیا جب اندر داخل ہوئے تو عجیب و غریب اندر کا ماحول تھا وہاں پر جیسے کہ ہمارے سینما میں سکرین نہیں ہوتی بڑی بڑی سکرین وہاں پر بڑی سکرین تھی اور وہاں عجیب گرج چمک اور بارش کے اثار نظر آئے حالانکہ اوپر سے بارش نہیں آسکتی لیکن وہ کڑک تھی بجلیوں کی آوازیں اس طرح کا منظر وہ نظر آئے تو اس نے کیا دیکھا کہ سامنے اس وہ جو سکرین تھی اس پہ اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار جن کے ٹرون تھے وہ دھوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں شمشیریں ہیں تلوارے ہیں اور وہ مندازے بند ہوئے جیسے کہ وہ تربنٹ ہوتے ہیں تربنٹ میں دڑ گی ان کی ہیں اور تیز رفتار گھوڑوں پہ چل کے وہ چلے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو پادری تھا اس نے کہا یہ لوگ تم سے تمہاری سزمہ چین لیں گے اور یہ کہہ کہ وہ رہب وہیں گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی بہرحال وہ سین جو تھا اس کے بعد دھوئے میں شامل ہو گیا تبدیل ہو گیا اتنا زہریلہ دھواؤں تھا کہ وہ سب بار نکلے ان کا اس کو دروازے کو بند کرو ہم کل سب آئیں گے جب دوسرے دن وہ گئے تو وہاں پر پرندے تھے جو ہر آدمی جس پہ وہ اپنا کوئی کوئی خون کی طرح سے کوئی چیز ٹپکاتے تھے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اچھا جس کی اوپر وہ خون لگتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اچھا تو اتنی دیر میں انہوں نے اس مینار کو مسمار کر دیا تھا اور رڈر کے کانوں میں ہر بار یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ لوگ تم سے تمہاری حکومت چین لیں گے یہ لوگ تم سے تمہاری حکومت چین لیں گے تو بہرحال یہ جب واپس آیا تو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا دوسرے دن اس کو خبر ملی کہ کاؤنٹ جولین نے موسی بن نسیر کو انوائٹ کیا ہے اور وہ لوگ وہاں پر جبرالٹر پہنچ چکے ہیں تارک بن زیاد اور جولین جو ہے یہ وہاں پر پہنچے اور ایک مقام پر جب یہ فتح کرتے کرتے پہنچے تو تارک بن زیاد نے یہ جملہ کہا کہ اب یا میں زندہ رہوں گا یا آہ روڈریک اس کے بعد کیا ہوا ہاں اصلا چونکہ وہاں پر کافی دن ہو چکے تھے اور کوئی فیصل کن جنگ نہیں ہو رہی تھی تو تارک نے ایک ڈسین لیا کہ آج میں نے اس کو یا میں ختم ہو جاؤں گا یا پھر یہ روڈریک ختم ہو جائے گا لہذا وہ صفوں کو چیرتا پھارتا سیدھا اس کے کیمپ میں جا پہنچا ہے جہاں پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا روڈریک بیٹھا ہوا تھا سو روڈریک نے بھی تلوار اٹھائی اس کو پتا تھا یہ یہ تارک بن زیاد ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ خوش سنبالتا تارک کی تلوار جو ہے وہ اس کے سینے کے پار ہو چکی تھی اچھا اس کے ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کا ایک بہت کیپیبل جرنیل تھا جس نے جنگ جاری رکھی لیکن آساسا سب لوگ جب ان کو یہ پتا چلا کہ روڈریک کی ڈیتھ ہو گی ہے تو وہ تتر بتر خونے شروع ہو چلے گئے یہاں پر آم کاؤنٹ جولین کا بڑا کردار تھا کہ اس نے فوری طور پین لوگوں کو کہا کہ اب ہمیں آگے چلنا چاہیے اس عرصے میں کچھ شکایات بھی گئیں موسیٰ بن نصیر کے پاس وہاں پر مطلب ہے کچھ بربر افریقہ کے جو مسلمان تھے وہاں پر چونکہ بہت ہی خوبصورت عورتیں تھیں ان کے ساتھ انہیں انچیرخانی کی کچھ ایسا کیا تو ان کی شکایات ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے جو اوپر جنرل ہیں یا جو بادشاہ ہے وہ بڑے منصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ شکایت کو سنتے ہیں لہذا وہ شکایت جو ہے وہ موسیٰ تک جا کے پہنچی ٹھیک ہے اور موسیٰ نے ایک تیز رفتار گھوڑے کے کاست کے ذریعے یہ حکم بیجا تارک بن زیادت کو کہ وہ آگے نہ بڑے ٹھیک ہے یہ برک جائے ہاں لیکن وہ وہ اصل میں اس وقت تو ماحول ایسا بنا گا تھا اور اس میں سب سے زیادہ حصہ جو تھا وہ کانجولین کا تھا ٹھیک ہے وغیرہ تھا اگر آپ اس وقت خاموش ہو گئے تو یہاں پر بدنظمی پھیل جائے گی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی خوبصورت عورتوں کو اپنے بازوں میں لے کے عیشی میں پڑ جانا ہے ٹھیک اور فتح رک جائے گی ٹھیک ہے یعنی وہاں ماحول اس طرح کا تھا کہ یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جو قوم یا جو جوان اس وقت ایک جذبے کے ساتھ ایک جوش کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان میں وہ جوش جذبہ ختم ہو جائے ختم ہو جائے گا تارک بن زیاد نے انویلنگ لی یہ یہ ڈسین لیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے ٹھیک ہے جبکہ موسیٰ بن نسیر نے کہا تھا کہ رک جائیں رک جائیں اور انہوں نے تارک بن زیاد نے سوچا کہ نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس نے زیادہ حصہ جو تھا وہ کاؤنٹ جولین کا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ رکھے تو یہ یہاں پر مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے کوئی جرنیل بھی تھے نا جولین کے جرنیل بھی تھے جنہوں نے کہا نہیں اس کو چلنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کافلہ پھر آگے چلا کاؤنٹ جولین نے الہما کی طرف اس نے اپنا قدم اٹھایا الہما ایک بڑا امپورٹن شہر ہے جو کہ جو کہ جس کو غرناطہ کی گنجی کہتے ہیں اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے تو موسیٰ بن نصیر کافی غصے میں آئے اور وہ جزیرت الخضرہ میں آکے اترے اور وہاں سے انہوں نے اپنی یہ کارڈبا کی طرف انہوں نے یہاں سے آتے ہوئے تو وہ سویلہ کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ کارڈبا پہنچ گئے ٹھیک ہے جس کو کرتبا کہتے ہیں جہاں پر بڑی مشہور مسجد ہے مسجد کرتبا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے باہر ان کی اس کے قریب یعنی کارڈبا کے نواہ میں گردوں نواہ میں ان کی ملاقات نارک بن زیاد سے ہوئی کیونکہ یہ ادھر سے سیول سکتر سو آ رہے تھے اور وہ کارڈبا پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کارڈبا کو فتح کیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور جب پہلی ملاقات میں موسیٰ بن نصیر نے ان کو چابق مارے ہنچر ان کے ہاتھ میں تھا اور ہنٹر انہوں نے کافی پانچ چھے ہنٹر انہوں نے مارا تارک بن زیاد کو تارک بن زیاد کو کہ تم نے میرے حکم کی خلاورزی کی ہے ٹھیک ہے بہرحال تارک بن زیاد جو تھے وہ انہوں نے معافی مانگی انہوں نے کہا لیکن یہ حالات یہ تھے اچھا کونٹ جولین نے بھی کہا کہ یہ حالات تھے اس لئے آپ ان کو معاف کر دیں انہیں اتنا بڑا جھرنیل ہاں لیکن جس نے اتنے علاقے فتح کیے اور وہ جو ہے اپنا جو خلیفہ ہے یا ان کا جو بڑا کمانڈر ہے اس کے چابق کھا لیے یہ تو آرمی میں آرمی میں ڈسپلن ڈسپلن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے سلوٹ کیا اس کو ٹھیک ہے آپ میں سمجھتے ہیں آپ کو حکم تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا بعد میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے لیکن اینی ہاؤ ہم اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں وہاں پر خدشہ یہ بھی ہو گیا تھا اس وقت ولید بن عبد المالک جو تھا یہ اموی خلیفہ تھا دمشق میں بن امیعہ کا بن امیعہ بن امیعہ کا اور بن امیعہ ایسا خاندان ہے کہ ان سے کوئی کام سوائے اس کے جو عمر بن عبدالعزیز ان میں خلیفہ ہوئے ہیں اس کے سواب باقی خلافہ نے کسی امت کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا اچھا تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اب سپین تو اعلیدہ ملک ہے اور وہاں پر موسیٰ بن نصیر کا نام ہے تارک بن زیاد کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن موسیٰ بن نصیر یہ مرکزی نام ہوئی تھا تو ان کا یہ تھا کہ تارک بن زیاد جو تھے یہ ان کے غلام تھے موسیٰ بن نصیر کے اور ان کو انہوں نے آزاد کیا تھا اچھا تو موسیٰ بن نصیر اس نے لوگ اس کو کہہ رہے تھے ولید بن عبد المالک کو عبد المالک بھی بڑا ہم اس سے کسی اور وقت میں بات کریں گے کہ امریک خاندانوں نے کیا کیا ہے حسین کو شہید کیا پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے تو انہوں نے اسی یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ خلیفہ نہ بن جائے علیدہ ہو کے سپین کا خلیفہ بن جائے گا اچھا لیکن اس کا جو ایک تعلق ہے وہ کیا بنتا ہے کہ دمشق میں جو بنو امیہ کی حکومت تھی اسی کے تحت یہ گورنر تھے موسیٰ بن نصیر مراکو میں ہاں مراکو میں افریقہ میں افریقے گورنر جو تھے وہ اس حکومت کے تحت مرکز جو تھا وہ دمشق میں تھا دمشق میں تھا اور مرکزی قیادہ جو تھی وہ ولید تھا لیکن اب یہ دیکھیں کہ جیسے تارک بن زیاد نے کوڑے کھا لیے ایسے ہی موسیٰ بن نصیر اگر چاہتے تو وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے ان کو بھی تارک بن زیاد دوسری لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے خلیفہ نے مجھے بلایا ہے اور میں ضرور جاؤں گا یعنی دمشق میں انہوں نے بلا لیا جو ولید عبد المالک تھے انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ سپین سے واپس آئے تم فوری طور پہ سب کام چھوڑ کے میرے پاس پہنچو اور وہ اس عرصے میں انہیں سیول کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر دعود علیہ السلام کا ایک میز ملا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی تین ٹانگیں محفوظ تھی اور اس میں ایک صندوق بھی تھا حضرت دعود کا تو وہ بخص بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے اور سونا اور چاندی اور کنیزیں اور پتہ نہیں بے شمار ہی چیزیں وہ لے کے گئے کہ میں اپنے خلیفہ کو دوں گا تو دمشق پہنچنے سے پہلے ان کو ان کا جو چھوٹا بھائی تھا ولید کا وہ سلمان تھا سلمان وہی شخص ہے جس نے محمد بن قاسم کو اس کی جیلسی سے مرعوب ہو کہ اس کو گائے کے کھال میں سلوا کے گھوڑے کے پیچھے اس کو دھرایا گھوڑے کو دھرایا اور اس سے محمد بن قاسم کے موت کی تھی اس نے یہ وہ شخص تھا محمد بن جنگل یعنی ولید بن عبد المالک کا جو چھوٹا بھائی سلمان ہے سلمان بن عبد المالک یہ تارک بن زیاد اور محمد بن قاسم کا دور ایک ہی ہے دور ایک ہی ہے قریب قریب کا یہ سلمان جو تھا اس نے محمد بن قاسم جو فاتح تھا سندھ کا اس کو گائے کی کھال میں سلائی کر کے سلائی کر کے گھوڑے کی پیچھے باندھا اس نے گھوڑے کو دھرا دیا اور اس طرح سے اس کو مروایا صرف جیلسی میں جیلسی میں نوٹنگ ایلس ایک دفعہ یہ ایک دفعہ اس کے آرگومنٹ ہو گئے تھے محمد بن قاسم سے تو اس نے جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے اس سے بدلہ لیا تو اینیہا اس نے جی وہ سارے 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 خزانے لے کر کنیزیں لے کر محمد بن موسیٰ بن نصیر کو اس نے پیغام بیجا کہ میرا بھائی ولید جو ہے وہ بیمار ہے وہ مرنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب مر جائے گا تو میں بھی رک جاؤ اور یہ سارے خزانے تم جب میں خلیفہ بن جاؤں گا تو میرے دور اقتدار میں لے کر دور اقتدار تاکہ تاریخ میں یہ ہو کہ میں نے فتح کیا تھا سپین اور یہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں نہیں جو خلیفہ ہیں میرے جنہوں نے مجھے بلایا ہے وہ ولید ہیں اور آپ نے یہ سارے خزانے آپ ہی کے ہیں اس کے بعد آپ نے خلیفہ ہو جانا ہے لہٰذا میں اس وقت رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے ان کا خکم ہے لہذا وہ ساری چیزیں لے کے وہاں پر ان کی خدمت میں ولید کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جو ہی وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے اس کے پاؤں میں اس کے ہاتھ میں زنجیریں ڈال کے اس کو قید کرتو یعنی موسیٰ بن نصیر یہ سوچ رہے ہیں اس کے بھائی کے ساتھ کسی بغاوت میں شامل نہیں ہو رہے کہ نہیں وہ ایک جو ہے وہ حکم مانتے ہوئے اور یہ جو ہے میرے خلیفہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس حکم کی تابداری کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے اور وہ آگے سے ولید نے یہ آرڈر جاری کیے اس نے موسیٰ بن نصیر جو ہے اس کو بیڑیاں ڈال دی جائیں اور جیل میں ڈال دی جائیں جیل میں بھاج دی عبدالعزیز جو تھے وہ بہت ہی نیک انسان تھے وہ راتوں کو گشت کرتے تھے راتوں کو جا کے نماز عبادت میں گذارتے تھے اور انہوں نے جیسے کہ عربوں میں ہے یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرڈر میں اگر ایک جنرل جو ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بیوہ سے دوسرا جنرل آ کے شادی کرتا ہے اس کو غوی مقام دینے کے لیے اس سے شادی کرتے ہیں یہ پرانی ان کی تحذیب چلی آ رہی تھی تو جب ایک سلونہ یا شلونہ جو ہے اس کی راڈرک کی وائف جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اور راڈرک کی تو عبدالعزیز نے موسیٰ بن نصیر سے اجازت لے کے اس عورت سے شادی کر لی اچھا ایک سلونہ سے شادی کر لی لیکن وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی اچھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی تو یہاں کے لوگوں نے لکھا لیکن وہ خوبصورت بہت تھی بہت اچھی خوبصورت عورت تھی تو عبدالعزیز نے اسے اپنی بیوی بنا لیا اور اس کوشش میں تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی اور عام طرح پہ سپین میں یہ تاثر پیدا شروع ہو گیا کہ عبدالعزیز جو ہے وہ کرسچن ہو گیا ہے اور اس میں بیوی کے باتیں سنتا ہے اور وہ اس کو یہ کہتی تھی کہ تم ان لوگوں کو وہ تمہیں سجدہ کریں کیونکہ تم جو ہے تم نے بہت زیادہ افتوات کی ہیں اور یہ عبدالعزیز جو ہیں یہ فرانس کی اندر داخل ہو کے ٹولوسا ٹولوسا کے مقام نارمنڈی سے آگے جا کے ٹولوسا جو ہے اس سے بھی آگے ہنڈرڈ مائلز انسائیڈ چلے گئے تھے اچھا اتنی افتوات کی تھی وہ پھر وہاں سے واپس آئے تھے عبدالعزیز ٹھیک ہے جو بیٹے تھے موسیٰ بن نصیر کی موسیٰ بن نصیر کے بیٹے تھے ٹھیک ہے تو سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا سر چاہیے باپ جو ہے وہ جیل میں ہے موسیٰ بن نصیر جیل میں تھے اس نے آڈر بیجے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کرسچن ہو گیا ہے اور یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو لیکن کچھ کچھ مورخی نے یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک دروازہ چھوٹا سا بنوایا تھا جس میں سے اس نے کہا سجدہ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک دروازہ چھوٹا بنایا تھا جس میں لوگ ذرا جھک کر جھک کر اندر آتے تھے لیکن پروفیسر سکارٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا ایسا تھا اور ڈوزی نے بھی لکھا ہے لیکن جو دوسرے عربی مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ٹھیک ہے بلکہ جب اس کو وہاں پر قاسد گیا اور وہ اپنے تلوار لے کے گیا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے سجدے میں سر تھا جب اس کا سر جو ہے اس زمانے میں یہ ایک دستور تھا کہ سر کاٹ کے وہ بھیج دیا جاتا تھا تو انہوں نے اس کا سر کاٹ کے اور تشت میں رکھ کے تو وہ سلمان بن مالک کو عبد المالک کو بھیج دیا اچھا ولید اس وقت کان تھا ولید کی ڈیتھ ہو گی تھی اچھا اس کی ڈیتھ ہو گی تھی اس کے پاس سلمان آ گیا تھا تو اس نے کہا اچھا ایک بات اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں اس کو پتا تھا کہ یہ موسیٰ کے بیٹے کا سر ہے عبدالعزیز کا سر ہے ہاں عبدالعزیز کا سر ہے تو اس نے کہا اس نے اپنے ایک عجیب سے آدمی کو وہاں پر گورنر بنا دیا سلمان نے یعنی کہ سپین میں سپین میں تو اس میں وہاں پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ بن نصیر کو لاؤ جیل سے نکالو جیل سے نکالو تو جیل سے نکالے کے تو وہ بڑا ہنسا ہو کہ آج میں تمہارے لئے تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں تو موسیٰ بن نصیر کافی عمر ہو گی تھی ان کی کافی دڑی کو وہ خضاب لگاتے تھے اسی سال سے زیادہ ہو گی تھی ان کی عمر وہ کافی ناتوان تھے تو وہ خاموش رہے تو اس نے کہا اس پر پردہ اٹھاؤ جب پردہ اٹھایا تو انہیں دیکھا ان کی بیٹے کا سر تھا تو ان کے موں سے یہ الفاظ نکلے کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو راتوں کی تنہائی میں عبادت کرتا ہے جو مجھ سے اور تم سے بہت بطر مسلمان ہے اور جس نے امت کے لئے وہ کام کیا ہے جو تم نہیں کر سکے اللہ اور آج تم نے اس کا سر مجھے توفہ کے دور پر پیش کر رہے ہو کچھ تو خیال کرو لیکن اس نے کہا اس کو جیل میں لے جاؤ اس کو دوپارہ ان کو جیل میں ڈال دیا اور باقی کچھ چند ایک سال وہ زندہ رہے جیل میں اور جیل میں ہم کی ڈیتھ ہو گئی اللہ تو اب جن لوگوں نے ہم کردار دیکھیں کہ جیسے لوگ جب جن لوگوں نے کہا کہ یہ ایکسرونہ جو ہے یہ کرسچن ہے اور جو ان کا لیڈر تھا جس نے یہ فتنہ پیدا کیا اس نے اس سے شادی کا لیفوری طور پر اس کو پھر نظر نہیں آیا کہ یہ یہ کرسچن ہے کرسچن ہے کرائٹیریہ تو ایک جیسا کرسچن ہے یعنی اس نے کہا اس کو جب مروا دیا اس کے دو سی تیزن کلمہ پڑھ کے اس سے شادی کل یہ کردار رہا ہے انہوں نے عبدالعزیز آج بھی اگر آپ مالگا جائیں تو وہاں پر بکس ملتی ہیں آپ کو ان کے اوپر لکھا ہوا ہے اور کنگ عبدالعزیز آج بھی مالگا میں جب وہ جبلال فارس ہے اوپر بہت بڑا سب سے بہت مضبوط قلع تھا جب ہم مالگا کی طرف آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے مالگا میں کیا ہوا ہے یہ آخری حسار تھا مسلمانوں کا اور اس میں بہت زبردست لڑیئے ہوئی ہیں تو اس کے نیچے جو جتنی دکانے ہیں وہاں پر عبدالعزیز کے نام کی بکس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور کہتے ہیں کہ یہ عبدالعزیز تھا جس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہاں آباد کیا آج تک یعنی کہ وہ وہاں پر ان کا نام زندہ ہے تو اس کے بعد اس کے ایک ساتھی تھے سمیہی سمیہی اس کا نام تھا اور وہ تارک بن زیاد کے ساتھ اس کے اباؤ اجداد جو ہے تارک بن زیاد کے ساتھ گئے تھے تو سمیہی جو ہے وہ گورنر بنے اس کے بعد امیر یوسف آئے سمیہی جو ہے وہ ٹولوسا سے آگے نکل گئے تھے فرانس میں ٹھیک ہے جبکہ وہاں کے ان کے جنیلوں نے انہیں کہا کہ نہیں انہوں نے وہاں پر خطبے گاڑ دیئے کہ اگر اس سے آگے جاؤ گے پتہ نہیں کس نے گاڑے لیکن سونا ہے کہ لوگ ان کے جنیلوں ان کے بہت تنگ آگے تھے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے وہاں خطبے گاڑ کے کہ اب اس سے آگے گئے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی اور ایکچولی وہ بڑھتے جا رہے تھے اس اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے سمی بہت اچھی انسان تھے اچھا اس دوران جو جولین تھا اس کا کیا ہوا اصل میں جولین یہ چاہتا تھا یہ میں کہہ دوں پہلے ختم کروں کہ سمی کی دیت ہو گئی ٹھیک ہے تو مسلمان جرنیل جو ہے وہ فرانس کو چھوڑ کے واپس آگئے اور پھر افرہ تفریح پھیل گئی چھوٹ چھوٹی جگہوں پہ وہ ان کی حکومتیں قائم ہو گئیں پھر ان میں ایک امیر یوسف تھے اچھا انہوں نے ان کو آرگنائز کیا اور اس عرصے میں چونکہ امیر حکومت ختم ہو چکی تھی انہوں نے امیروں کے ہر بچے کو عباسیوں نے مہروانہ شروع کر دیا اور ان کا ایک شہزادہ تھا عبد الرحمان جو کہ جس کی ماں بربر تھی افریقی تھی اچھا تو وہ جان بچاتا بچاتا وہ افریقہ میں آ پہنچا اچھا عبد الرحمان اور پھر اس کا اتنا ہولڈ تھا اس کی ماں کا اور اس کی اتنے رشدار تھے انہوں نے کہا کہ تم سپین چلے جاؤ یہاں پر ایک چیز اور جو یہ وہی عبدالعزیز تھے جنہوں نے وہ جو باغ تھا وہ واپس کیا تھا امام جعفر صاحب ایکجیکلی یہ وہ عبدالعزیز اس وقت حکمنان خلیفہ بن گئے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے سمی کو وہاں کا گورنر بنایا تھا سمی بہت نیک انسان تھے ٹھیک ہے اور وہ موسیٰ بن نصیر کے اور تارک بن زیاد کے اس کے ان کے والد جو تھے وہ ان کے ساتھ تارک بن زیاد کے ساتھ انہوں نے غزوات میں حصہ لیا تھا ٹھیک ہے اور سمی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہنا میں باغی فیدق جو ہے وہ بھی واپس کیا تھا ٹھیک ہے اور وہ امامین کا آئمہ کا اور اہل بیعت کا بہت اعترام کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے زمانے ان کے زمانے میں بڑے کام ہوئے لیکن وہاں پہ جب بدحالی جب پیدا شروع ہوئی تو امیر یوسف نے سپین کو کافی آگے بڑھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کافی آرگنائز کیا لیکن اس عرصے میں عبدالعیمان جو ہے وہ داخل ہو گئے اور لوگوں کے تھٹ کے تھٹ ان کو یہ کہا تھا کہ یہ اموی بادشاہ ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ اموی بادشاہ ہیں ان کے عباو اجزاد بادشاہ تھے اور یہ ان کا یہ شہزادہ آیا ہے تو لوگ درجوک درجوک ان کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے حتی کہ ان کی اور امیر یوسف کی آپس میں پھر جنگ ہوئی لیکن ان کا پلڑا بھاری تھا یہ مسلمان یہ نہیں آپس میں جنگ ہوئی ہاں مطلب وہ تو اقتدار کے لیے جنگ کرنی تھی کیونکہ عبدالعیمان کی نفری کافی بڑھ چکی تھی تو اس کے بعد وہ فر عبدالعیمان الداخل کے نام سے انہوں نے اپنا تخت جو ہے وہ اس سے پہلے عبدالعزیز اور موسیٰ جو تھے وہ سیول میں تھے وہ سویلہ اس کو کہتے ہیں سیول میں انہوں نے اپنی قومت کیونکہ یہاں سے ان کو فوری طور پر آگے چل کے وہ دریاں کو سمندر کو پار کرنے میں آسانی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو وہ سیول میں انہوں نے اپنی اپنا سارا دارال صدرت جہاں رکھا تھا لیکن عبدالعیمان جب داخل ہوئے الداخل تو وہ اپنا الداخل کا خطاب ان کو ملا کہ وہ دوبارہ داخل ہوئے نہیں اس کو انہوں نے کہتے ہیں کہ عبدالعیمان جہاں چونکہ سپین میں داخل ہوئے لہذا ان کو عبدالعیمان الداخل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی عمر اس سے اکی سال تھی اچھا لیکن بہت نیک شہزادہ تھا اس نے آکے امیر یوسف کو شکست دینے کے بعد پھر وہ اپنا وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا تو اس کے بعد وہ کورڈبا میں وہ کورڈبا کے بڑا لمبا چپٹر ہے جس میں مجھے دیکھ کر تفاقہ بھی ذکر آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس تصویریں ہیں اور ہم ناظرین کو دکھائیں گے کہ کورڈبا میں ٹھیک ہے کیسے کیسے انہوں نے مقامات جہاں وہ بنوائے تھے ٹھیک ہے اور ان کا دور بڑا سنیری دور تھا ٹھیک ہے اب آپ کا یہ سوال کہ کاؤنٹ جولین کے ساتھ کیا ہوا جی جی تو کاؤنٹ جولین کے ساتھ اس کی خواہش یہ تھی کہ سبتہ کی حکومت اس سے نہ چھنے ٹھیک ہے جہاں پر وہ تھا جہاں سے وہ چلا تھا اور یہ ہے کہ ملک کے معاملات چلانے میں اس سے مشورہ لیا جائے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک چیف ایک ایزیکٹیف کے طور پر ہو وہاں پر جو بھی گورنر ہے اس کے ساتھ ایک چیف کے حسیز سے اس کا لنکھ لیں یعنی وہ چاہتا تھا کہ میری بھی کوئی مرکزی حیثیت قائم رہی ہاں قائم رہی ٹھیک ہے لیکن اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو رڈک کا ایک جرنیل تھا وہ اس کا دوست تھا اس نے ہر جگہ اس کو بدنام شروع کر دیا آجا اور وہ اس کو کہتا تھا کہ یہ ٹریٹر ہے اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے یہ اگر نہ ان کو ساتھ ملاتا ہے آہا تو وہ وہ یہاں پر فضا حاصل نہیں کر سکتا تھا یہ کافی لمبا چپٹر ہے اور اس میں یہ ہے کہ کاؤنٹ جولین نے بار بار ان کو اپنے سنسیریٹی کا ثبوت دینے کی کوشش کی اور وہ انسان برا نہیں تھا اچھا انسان تھا ہم اس کی مطلب کہ اس کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرسچن تھا لیکن ایکچلی وہ بہت سنسیبل انسان تھا اس کی بیوی بھی بہت سنسیبل تھی اچھا لیکن میں اس وقت فلورنڈا کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے فلورنڈا جو ہے وہ اتنی ڈیجیکٹڈ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد وہ جسے گھ جاتی تھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اچھا یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ راڈرک نے زندگی کی تھی اور اس کا باپ نے پھر اس کی آر میں جو ہے پورا ملک جو ہے پورا ملک بیچ دیا ٹھیک اور وہ اتنے وہ یعنی ہر طرف سے تانے ملتے تھے ہر طرف سے کسی سوسائیٹی میں فلورنڈا جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی تو اس کی ماں کو بڑا افسوس تھا اس کے باپ کو بڑا سوستا کہ ہم کیا کار بیٹھے ہیں تو وہ ان کو اپنی بیٹی کو مالگہ لے گئے ٹھیک ہے اس کو عربی مالکہ کہتے ہیں مالکہ ٹھیک ہے مالگہ میں ان کی اپنی جہادات تھی ان کا بہت بڑا محال تھا ٹھیک ہے تو وہاں اس کو لے گئے اور اس کو کہا کوشش یہ کی کہ اس کا دل بیل جائے لیکن وہ جس بھی سوسائیٹی میں جاتی تھی لوگوں اچھا اچھا یہ ہے یہ فلورنڈا ہے اس کے باپ نے یہ کیا ہے اس کی ماں نے یہ کیا ہے تو اس کو یعنی وہ ڈیپریشن ہو گیا ٹھیک ہے وہ دل برداشتہ سی ہونے رہے دل برداشتہ ٹھیک ہے اور ایک رات کو ایک شام کو وہ اپنے محل کے جو مینار تھا اونچا وہ اس کے اوپر گئی اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی خود کشی کر لی تو اس کے بعد ہم ابلی اگلی نشست میں یہ بتائیں گے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہاں اس کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا اور بڑا ظلم ہوا اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ جو آئے انہوں نے بڑا ظلم کیا اور انہوں نے مطلب ہے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو وہاں پر گورنر منایا ہے عبد المانعال داخل سے پہلے جس نے اس خاندان کا ٹوٹلی صفایہ کر دیا جی جی ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ ہماری گفتگو جاری ہے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد اروج و زوال ابھی تک ہماری جو تاریخ کے اوراق میں سے ہم نے جو ابھی تک آپ کے سامنے واقعات وہاں کے حالات پہنچائے اس پر یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں اور پھر ایک چیز یہ بھی سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے وہ اٹھا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناکامیاں جو ہیں وہ اسباب بنتی چلی گئیں زوال کی طرف آنے کا ہماری گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پر ہم اس پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اگلی جو اپیسوڈ ہے اس میں دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے اس وقت تک ہم اپنے مہمان جو فرید ملک صاحب ہیں ان سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ یہی سے بات شروع کریں گے اپنے مہزبان ہمیں معلم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی